گھر میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہمارے اپنے والدین ہوتے ہیں وساوقات بڑاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں سہاری کی ضرورت انہیں ہوتی ہے اس عمر میں وساوقات بیماریاں تکلیفیں کمزوری کی شدت انہیں دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے اس عالم میں ہماری ہمدردی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا ان کی ضروریات کا خیال کرنا ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا اور اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ رکھنا اور ان کے آگے نہ چلنا یہ وہ تعلیمات ہیں جو شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو سکھائی ہیں اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمدردی کے اگر کوئی اپنے گھروں میں مستحق ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہ کرو اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو ہمدردی کا معاملات کیا کرو اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نہیں جوڑا کسی اور کا اللہ نے ذکر نہیں کیا سب سے پہلے اپنے شکر ادا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو والدین مشقت برداشت کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور خصوصاً والدہ ہماری ہمدردی کی سب سے زیادہ مستعق ہوتی ہے اسی لئے جب ایک شخص آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس سوال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں دوسری مرتبہ سوال کیا آپ نے پھر جواب دیا تمہاری ماں دیسری مرتبہ سوال کیا آپ نے پھر جواب دیا تمہاری ماں چوتھی مرتبہ وہ شخص سوال کرتا ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تمہارے باپ علماء اکرام اس حدیث کی اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق کو باپ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تین ایسے مقامات ہیں جہاں اکیلی ماں اپنی تکلیف پرداشت کرتی ہے باپ اس تکلیف میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں ماں کے حق کو تین گناہ اضافے کے ساتھ بیان کیا کون سے مواقع ہیں دوست نو مہنے تک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے یہ تکلیف اکیلی ماں پرداشت کرتی ہے باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا بچے کو جنم دیتے ہوئی یہ جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اکیلے ماں اٹھاتی ہے اکیلی ماں پرداشت کرتی ہے باپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا اس کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے تو اس تکلیف کو بھی اکیلی ماں پرداشت کرتی ہے باپ اس تکلیف میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا جہاں تک تربیت اور تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے دونوں مل کر ماں باپ مل کر اس کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا جب ذکر کیا تو ماں کو باپ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا میرے محترم مسلمان دوستو غور کریں کہ آج ہمارے معاملے ہمارے والدین کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کا معاملہ کرتے ہیں ہم اپنے نفوس کا محاصبہ کریں اپنے آپ کا جائزہ لیں یاد رکھیں والدین جب تک باہیات ہیں زندہ ہیں وہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں وہ جنت میں داخل ہونے کے لئے دروازہ ہیں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے جنت میں داخل ہونے کا یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک یہ دروازہ موجود ہے استغلال کر لیں ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کا موقع سنہارہ حاصل کر لیں موقع پالیں یہ غنیمت ہے پتہ نہیں کب والدین کا انتقال ہو جائے کب وہ ہم سے رخصت ہو جائے وہ محتاج ہیں وہ ضعیف ہیں وہ کمزور ہیں پس اوقات ان کی خودداری آئے آڑے آتی ہے کہ اپنی حاجتوں کا ذکر اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے اس معاملے میں بیٹے کو اپنے والدین کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے پوچھنے سے پہلے ان کے سوال کرنے سے پہلے اپنی حاجات کا ذکر کرنے سے پہلے بیٹا بزات خود والدین کی حاجات کو ان کی ضروریات کو پوری کر لے تکمید کر لے شریعت اسلامیہ اسی کی طرف انسان کو بلاتی ہے اس پر عبارتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے کے لئے پوچھنے کے لئے کہ میں نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہے میں قاتل ہوں کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو ماف کر دے گا کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو ماف کر دے گا کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بہایات ہے اس نے کہا کہ کوئی زندہ نہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ کسرت کے ساتھ نکیا کرو اللہ تمہارے گناہ کو ماف کر دے گا وہ شخص وہاں سے روانہ ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگر ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں کوئی ایک زندہ ہے یہ سوال آپ نے کیوں کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کو ماف کرانے کے لئے گناہ کی مغفرت کے لئے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی نیک عمل میرے عیم میں نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو ماف کرانا چاہتا ہے تو گناہ کو ماف کرانے کے لئے سب سے بہترین عمل سب سے اچھا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اگر والدین کے ساتھ کوئی آدمی حسن سلوک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے انسان کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ خمدردی کا معاملہ کرے ان کی ضروریات کا خیال رکھے سب سے کمزور کڑی ہوتی ہیں بڑا پی کی عمر ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو افتک نہ کہنا آج بہت سارے ہمارے نوجوان جوش میں آ کر جذبات میں آ کر والدین کو بساوا چھڑک دیتے ہیں انہیں ڈانٹ دیتے ہیں اونچی آواز میں ان سے گفتگو کرتی ہیں شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا روک دیا اب تصور کیچی افتک نہ کرو کلمہ اف کا بھی تم والدین کے لئے استعمال نہ کرو اور جب ان سے بات کرتے ہو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھو ہماری ہمدردی کے مستحق